اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے کے آئی ہوں بہت ہی اسانسی ایک ٹیپ جو میں نے خود آزمائی ہے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں جن برتنوں کو زنگ لگ جاتا ہے خراب ہو جاتے ہیں جیسے ٹوکریوں ہوتی ہیں جن میں ہم برتن رکھتے ہیں گیلے گیلے تو ان پر زنگار سا جاتا ہے وہ بہت برا لگتا ہے اور وہ برتنوں پر بھی لگتا رہتا ہے جیسے کپ کے کنارے جو ہیں وہ بہت گندے ہو جاتے ہیں اور وہ بہت برے لگتے ہیں اور یہ آپ ریسپ پر ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے ایک بنایا ہے مکشر سا بہت آسان سا آپ گھر کے انگریڈنٹ سے بنا سکتے ہیں اور اس سے میں نے یہ ساری واش کی ہیں سٹیل کی باسکیٹس پلاسٹک کی اور چمچے چھوڑیاں اور الحمدللہ بہت حد تک صاف ہو گئے ہیں اور ٹوکری تو بلکل یہ بلکل نیو ہو گئی تھی بلکل صاف ہو گئی تھی اس کے سائیڈز بھی اتنے پیارے چمک رہے تھے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہم وہ بنا لیتے ہیں پھر ہم اس کو سب پر اپلائے کر دیں گے یہاں میں نے باول میں دو چمچ ڈالا ہے کالا تیل یہ آپ کو بزار سہسانے سے مل جائے گا جو لوگ صرف کی دکانیں جہاں ہوتی ہیں وہاں پہ مل جاتا ہے کالا تیل بھی ہوتا ہے ان کے پاس صفیح تیل بھی ہوتا ہے تو آپ نے کالا تیل لے لینا ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے برتروں میں اکسس صرف میں بھی اس کو ملایا جاتا ہے صرف بنانے کے لئے تو یہ آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اس سے آپ ٹوٹیاں وغیرہ بھی صاف کر سکتے ہیں اپنے برتن جو کالے ہو جاتے ہیں پراتے یا وہ جو کڑائیاں ان سے بھی آپ یہ کالے جو تیل ہے یہاں پہ میں دوسرا اس میں ڈالا ہے بیکنگ سوڈا ٹو ٹیبل سپون بھر کر اور ساتھ ہی میں ڈش واشر جو ہوتا ہے وہ ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے یا پاودر ہے کوئی تو وہ آپ ایڈ کیجئے گا جسے ہم برتند ہوتے ہیں وہ والا لیکویڈ یا پاودر کوئی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں وینیگر ایڈ کریں گے یہ سارے پاورفول انگیڈینٹس ہیں اور اسے جو ہوتا ہے بہت اچھی صفائی ہو جاتی ہے برتنوں کی جو ان پر داگ وگہ رہا ہوتے ہیں سارے اتر جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی فارم صحیح بن گیا ہے صرف وہ ڈالتے سر کا اس میں ہم جو ہوتا ہے نا صرف کوئی بھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈو ٹیبل سپون کوئی بھی ڈیٹرجن آپ کے پاس ہو جو آپ یوز کرتے ہوں کھولا ہو یا پیکٹ والا تو وہ آپ نے ڈو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے خوشبو کے لئے مکسٹر ہمارا بن گیا ہے اس میں ہم نے ایک ایکسٹرا برش رکھ لی ہے کوئی بھی برش آپ اس میں رکھ لیں جو ایکسٹرا ہو پہلے ہم سب بھرتنوں پر اپلائی کر دیتے ہیں یہ ٹوکری آپ لوگوں کو شاید نظر نہیں آرہی ہوگی صحیح سے اس لئے میں نے کپڑا رکھا ہے تاکہ آپ کو واضح نظر آئے کہ یہ دیکھیں یہ کتنے گندہ ہو رہا ہے ہاتھوں پر بھی لگ رہا ہے اس پر جب بھی ہم کپ رکھتے ہیں تو کب بھی سارے گندے ہو رہے تھے پہلے ہم پتا ہی نہیں چلا کہ کپ اتنے گندے کیوں ہو رہے ہیں پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ جو ساری سٹوکری ہے یہ بہت زیادہ گندی ہوئی ہوئی ہے اس پر زنگار لگا ہوا ہے جب وہ برتنوں پر لگ رہا ہے اور یہ کپکیک والا ہے ایک ٹری یہ بھی ساری زنگ نے خراب کر دی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کو بھی لگاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے گھر زلٹ آتے ہیں پہلے ہم نے اس کو اپلائے کر کے چھوڑ دینا ہے سارے برتنوں کو آدھا گھنٹا تقریب بھر آپ چھوڑ دیں تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ اچھے سے آجائے فوراں آپ نے واش نہیں کرنا پہلے آپ برتنوں کو لگا کے اپنے باقی کام کر لیں آدھے گھنٹے بعد آپ آکے ان کو دوبارہ ہم جالی وغیرہ ماریں گے اور پھر ہم دھویں گے اس کو اچھے سے پہلے ہم برش سے اپلائے کر دیتے ہیں چھوڑیاں بھی جو بہت گندی ہو جاتی ہیں زنگ لگ جاتا ہے ان پر بھی کالی سے ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی ہم صاف کریں گے یہ اسی مکسٹر سے اوٹوگری پہ بھی اچھے سے لگا دیں گے جس سے بھی لگ جائے آپ سے اسے آپ لگا لیں میں نے یہ فورم اینڈ پہ لیا تھا اس سے صحیح لگ گیا تھا ٹیپ ٹیپ کر کے سارے اچھے سے لگا دیا تھا بعد میں میں اس پہ پھر میں نے صبح ماری تھی جالی والی پہلے میں نے فورم سے اس کو سارا پلائے کر دیا تھا اچھے سے اس کے سائیڈیں بھی بہت زیادہ گندی ہوئی بھی دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زنگار لگا ہوا اس کے اوپر موسیقی 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 تاکہ جو ایکسرا ڈسٹ ہے جو اثر نکلا ہے سارا وہ اتر جائیں اس طرح ہم ساری چھوڑیاں پہلے اپنے صاف کر لیتے ہیں دے کافی حد تک یہ صاف ہو گئی ہیں بہت بہتر ہیں پہلے سے رنگ بھی بہت زیادہ اتر رہا ان میں سے آپ نے پلائے کر کے ضرور رکھنا ہے تک یہ بنا 10 گھنٹہ تب ہی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا کچھ زنگ ایسے ہوتے معظی ہیں جو برتنوں کا رنگ اتار دیتے ہیں تو وہ برتن fiДن صاف نہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے پھر ان کا کلر ہی اتر جائے ہاں اگر زنگ لگ جائے تو وہ ضرور اتر جاتا ہے لیکن کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جو زنگ لگتا ہے اور پھی ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے یہ جو کپکیک وقت بتEC ہے اس کے ساتھ بھی یہی سینے اس کو زنگ نہیں ہے یہ سارا چاہ کلر entre گیا ہے اس کی جو پالچ ہے وہ اتر گئی ہے اس لیے یہ صاف نہیں ہوا لیکن بہت بہتر ہو گیا تھا اس میں ایسے ایسے پھینکیں گے تو نہیں لیکن اس میں جو کپ کیک کے کور وغیرہ ملتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر کے ہم کوکنگ کر سکتے ہیں ڈریکٹ اس میں تو مزا نہیں آئے گا کوکنگ کرنے کا جنگر کا کلر خراب ہو گیا جو میرے چینلز پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ میری نیکسٹ ایک ریسپی آ رہی ہے بہت اچھی ہے بہت ہیلپ فول ہونے والی ہے آپ سب کے لیے بچوں کے لنچ بوکس کے اوپر ہیں اور میں نے بہت محنت کیا اس کے اوپر بہت نئے نئے آئیڈیاز ہیں تو اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اچھا برتنوں میں بہت اچھی ایک چمک اور ایک شائن آگئی ہے سبسکرائب کریں 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 کہ دیکھیں کتنا اچھا یہ ساف ہوئی ہے ٹوکری اور سارا اس کا زنگار اتر گیا ہے بالکل نیکٹ ہو گئی ہے اور بہت شاہین آ رہی ہے اس میں تو یہ بہت پاور فول رہا ہے مکسر جو ہم نے بنایا تھا آپ اس طرح کی سٹیل کی ٹوکریاں ٹوٹیاں وغیرہ یا کوئی برتن ہیں جو گندے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ پیچھے سے یا کوکی کرنے سے تو آپ اس سے ساف کر سکتے ہیں تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن جو برتن ہیں بہت ساف ہو گئے ہیں نیڈ اینڈ کرین ہو گئے ہیں آپ خود فرق دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں ٹوکری کو میں نے ہر طرف سے اچھے سا ساف کر لیا ہے جیتما میرے سے ہو سکا اور ماشاء اللہ بہت بہتر ہو گئی ہے بہت ساف ہو گئی ہے اگر آپ کا کلیر نظر آ رہا ہو تو اور یہ بہت شائن بھی کر رہی ہے یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی زنگار نہیں ہے اور سارا اتر گیا اچھے سے اور بہت ساف ہو گئی ہے یہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے ساف ہو گئی لیکن یہ بہت زیادہ ساف ہو گئی ہے اور بلکل بھی اس میں باقی ٹوکریوں بھی انشاءاللہ میں ایسے طریقے سے ساف کروں گی اور باقی برطن بھی کافی بہتر ہیں چھوڑیاں بھی کافی ساف ہوئی ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گے پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیوز میں نئی ریسپیز نئی ویلوگ میں اپنا بہت کیا رکھئے گا فدا حافظ